لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کیلات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعبیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے گلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کا عبا میں جا پہنچی قبل کے پاؤ پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں برا افسوس ہے جو آج کلمے رنج سہتی ہوں وہ ہم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چلنے ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اُٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب خبر بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر میں جب امید بر آئی دعا کر کے قبل سے اپنے دل میں خوب پشتائی گرز ترکیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں چاہ کر گرز ایک دن صبح کو اس نے اپنے ایک گتری لی نکل کر گر سے اپنے اور دروازے پہ آن پہ تھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مستور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فیضہ صبح کا کرتے ادا سرکارے دو عالم چلے جاتے تھے قعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلوں میں آگ کے شنشوں کمر معلوم ہوتے ہیں فہے تسلیم سجدے میں چجر معلوم ہوتے ہیں ضعیفہ منتظر مستور کی بیٹھی تھی کہ گبر آئی یقا یق سامنے سے چاندنی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گر تو تو چل گتری میرے لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر اپنے کتری اُتھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گرز گتری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی کہا بے تا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لکی دینے جو مستوری ضعیفہ آپ کو اس دمتی فرمانے لگی اس کل حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما میں ابنوں جس کی مستوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے تھے آپ نے جانے کی تیاری رعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری رعیفہ نے کہا بیتا ذرا ٹھے رو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانو کہ اب مکہ میں جگرا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بولا بالا ہے وہ مکہ میں کبھی لاحاش مینہ مولقب والے وہیں بیتا جو ہے سرکار عبد المد طالب والے انہی میں ایک جمع ہے جو سنا جاتا ہے ساحل میں کہ اس فن میں مگر بیتا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہی جس کی دھوک میں علفت ہو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بجھ کے چلنا اس سے بولے تو انہم اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سنا تو کلام اس کا نبی بریہ کے دل میں نور وحدت برنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے رعیفہ نے کہا بیتا بتا کیا نام ہے تیرا تیرا آگاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا سرکار میں بریہ سے تجھ کو کیا نام بتلا ہوں میں کیا کام بتلا ہوں میں کیا انجام بتلا ہوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور کی زد ہوں کہا گرگنج کا کہ آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں ماس دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسوں ہو گئے جاری رعیفہ نے کہا بیتا کرو مشکل میری آنسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہاں کے قربا ہوئے پھر حال پر اس کے جو فضلے بھی زمیں باری رعیفہ کی زبا پر خود بخود کلیمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقا